ہلو ایوریون میں خان عدالت ویا نازٹی ایسے تو آواز ابھی چیک کر لیں گے میرے سب میرے مخترم دوست اور میرا تیچر سر ریحان اللہ والا کراچی کا ادھر میرے سب بیٹا ہے بسکلی بہت باتوں پر ہم نے ڈسکس کیا ہے لیکن تھوڑا سا میں اس کو اٹریکشن چونکہ میرا تیچر ہے تو میں اس کو اٹریکشن لی بہت سے باتوں پر منظور پشتن کی آنے والی پروٹسٹ کے متعلق میں نے اسی پوچھا ہے تھوڑا سا میں اس کو آپ لوگوں کے خدمت میں وہ ڈسکس یہ ڈسکس کرے گا کہ ان بچوں کو کیا چاہیے کیا کرنا چاہیے اور یہ اس پروٹسٹ کو اور ان بچوں کو کس نظر سے دیکھتے حالو سر سلام علیکم کس نظر سے دیکھتے سر جی آپ کو اس پروٹسٹ اور اس بچوں کو خطری سے آگاہی اور ہماری سسٹم کے متعلق آپ اگر کچھ بولنا چاہتے ہیں تو بہتر ہوگا دالت بھئی بہت بہت شکریہ آپ نے اپنے آڈینس سے بھی بات کروائی اور آپ یہاں رہتے ہوئے بھی آپ کا دل اور دماغ ہی وقت پاکستان بھی بھانتا ہے میری آپ کی ایک سال سوا سال سے ملاقات ہو گئی ہے اور میں عمران کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ اس نے آپ سے تعریف کروایا منظور پشتن کی جو موومنٹ ہے وہ بہت انچرسٹنگ ہے کیونکہ ایک بچہ ستائیس سال کا پچھس سال کا بچہ اپنی جھوپڑی سے بیٹھ کے لائیو آتا ہے اور آٹھ ہزار دس ہزار لوگ اس کو لائیو دیکھ رہے ہوتے ہیں بہت حیرت ہوتی ہے مجھے جب دیکھتا ہوں لیکن افسوس ہی ہوتا ہے کہ جب بھی میں جا کے اس کو ویڈیو سننے کی کوشش کرتا ہوں تو پشتوں میں ہوتی تو مجھے کوئی سمجھ میں نہیں آتا جب مجھے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو مجھے اس سے ڈر بھی لگتا ہے اور میں اس کو اگنور بھی کرتا ہوں دو چیزیں کرتا ہوں تو میری گزارش ہوگی کہ منظور پشتین کے ساتھ بہت سارے پاکستانی ہم لڑ گئے ہیں اور پاکستان کی قومی زبان انفورچنیٹلی افورچنیٹلی اردو ہے تو اگر وہ اردو میں بھی الگ ویڈیو بنایں مکس نہ کریں یعنی اردو کی ویڈیو کے اندر پشتوں نہ لائیں پشتوں کی ویڈیو میں اردو نہ لائیں کیونکہ آرڈینس کٹ جائی ایک میری گزارش دوسری گزارش یہ کہ مجھے جو خوف آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ان بچوں کو جو سن رہے ہیں یا جو جمع ہو رہے ہیں یا جو آ رہے ہیں ان کے ہاتھ میں کوئی تھرڈ پارٹی جا کے کوئی ویپن نہ دے دے مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں یمن والا کام سیریہ والا کام ہمارے ملک میں نہ ہو جائے کہ کوئی باہر کی ایجنسی آئے اور وہ ہمارے بچوں کے ہاتھ میں ویپن دے دے اور وہ خوزی اور اس بہانے کو یوز کرتے ہوئے ان لوگوں کے اوپر آ ان کو ٹویسٹ کر دیا جائے اس وقت منظور پشتین کا نام لیتے ہی لوگ غصہ ہو رہے ہیں کہ جی یہ قوم کا غدار ہے آ لیکن آپ اس بات کو دیکھیں کہ اس وقت تو نواز شریف بھی قوم کا غدار ہے اور اس وقت تو جو آئی ایس آئی کے چیف تھے وہ بھی قوم کے غدار ہیں تو مجھے یہ نہیں معلوم کہ قوم کا غدار کون نہیں ہے اگر پرائم ایسٹر آف پاکستان ہی قوم کا غدار ہو جاتا ہے اور اس کو بھی کہاتے ہیں لوگ کہ اس کو ٹانگ دینا چاہیے تو قوم کو کچھ تشریح کرنی چاہیے کہ ہر ایک کو غدار نہیں بنانا چاہیے بلکہ اس کی بات کو سننا چاہیے سمجھنا چاہیے اور اس کو ساتھ تسلی سے بیٹھ کے بات کرنی چاہیے اگر ڈل لگتا ہے تو فیس بک لائیف پہ آگے بات کر لی جو اور کچھ نہیں کر سکتے تو تو یہ میری گزارش ہوگی کہ صرف آٹھ ہزار نو ہزار لوگ جو چیز اس کو سن رہے وہ فیس بک پہ سن رہے ہیں موبائل پہ سن رہے ہیں انٹرنیٹ ان کے پاس ہے لیکن وہ خود کیوں نہیں لائیف آ رہے ہیں تو میری آپ سے یہ گزارش ہے میری منظور پشتین کے سننے والوں سے اور منظور پشتین سے یہ گزارش ہے کہ آپ ان بچوں کو کہیں کہ چوبیس گھنٹے میں کوئی گھنٹہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جس وقت آپ کی مومنٹ کا کوئی بچہ لائیف نہ ہو اور وہ کسی کے ساتھ فیس بک لائیف پہ بات نہ کر رہا اور اس کے دل کی بھڑا سن رہا ہو جاکہ جس کو بھی جو اس کو غدار کہتے ہیں یا اس کو صحیح سمجھتے وہ آئیں اور اس سے بات کریں اور جب وہ بات کریں گے تو ان کے جو اپنے خیالات ہیں وہ کلیر ہو جائیں گے تو یہ میری سجیشن ہوگی اور ایڈوائس ہوگی کہ یہ ایک بہت انچسٹنگ فنومنہ ہے جو کہ ہو رہا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر فائنلی پاکستان میں نہیں کہنا چاہیے دنیا میں فائنلی ڈیماؤکرسی آ رہی ہے کہ ہر انسان کے پاس برابر کی زبان ہے اور جس کے پاس انٹرنیٹ چل رہا ہے جس کے پاس موبائل فون ہے وہ اس کو استعمال کریں اور اپنے جو بھی اس کو تکلیف ہے وہ بیان کریں اور آگے والی کی بات سنیں تو میں نے منظور پرستین کے جتنے انٹرویوز دیکھیں اس کے اندر وہ غور سے تھنڈے دماغ سے سن رہا ہوتا ہے اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اس کی بات پر کہ وہ کہیں تیخ رہا نہیں ہوتا چلا رہا نہیں ہوتا کہیں کہیں چلا بھی رہا ہوتا ہے لیکن وہ چلانا آواز کو والیوم بڑھا رہا ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا نہ کہ کسی کو برا بھلا کہہ رہا ہو تو میں نے ابھی تک اس کو برا بھلا کہتے ہوئے نہیں سنائے اور مجھے بہت خوشی ہے کہ وہ گاندھی کے قدموں پہ اور جو پاکستان کے گاندھی باحس کھان جو تھے جن کو پاکستان کا گاندھی مجھے ایک انگریز بتایا مجھے نہیں معالم تھے کہ باحس کھان جو ہیں خان باحس کھان کیا نام ہے ان کا پورا خان اب دلغفار خان بتائیے کہ ایک پاکستانی کو خان البدلغفار خان کے بارے میں ایک انگریز امریکن عورت بتاتیے سین فرانسسکو کے اندر کہ تم ان کو جانتےوں خان اب دلغفار خان کو ہلیں کہ نہیں میں تو نہیں جانتا تو خیر پیس بغیر ہتھیار اٹھا ہے بغیر ہاتھوں کو پیچھے کہ ہاتھ کھلے رکھتے ہوئے آئیں اور اپنی بات کریں ویپن نہیں اٹھانا ہے کچھ بھی ہو جائے آپ کو ویپن نہیں اٹھانا ہے کچھ بھی ہو جائے آپ کو گولی سے مار دیں ویپن نہیں اٹھانا ہے اپنے خدا کے واسطے ویپن نہیں اٹھائیے گا اگر ویپن اٹھا لیا تو پھر ہمارا حال سیریہ اور یمن جیسا ہوگا کہ کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہوگا کوئی پوچھنے والا نہیں ہو کوئی یمن کو جانتا بھی نہیں کہ یمن میں ہو کیا رہا ہے کسی کو نہیں معلوم یمن کا بیڑا غرق ہو گیا سیریہ کا بیڑا غرق ہو گیا پھر ہم روتے رہیں گے کہ ہم کمزور ہیں ویپن نہیں اٹھانا ہے چاہے آپ کو وہ جان سے مار دیں مر جائیں اتنے سارے مر گئے ہیں تھوڑے سے اور مر جائیں جب ڈرون نہیں اٹھا سکتے درون سے اٹیک نہیں کھا رہے ہیں نا تھوڑے سے اور مر جائیں لیکن وہ قربانی آپ کی ضائع نہیں جائے گی وائلنس نہیں کرنا ہے وائلنس کچھ بھی ہو جائے نان وائلنس پر رہنا ہے آپ کو اپنے دل سے جو کچھ کہنا ہے آپ کو کسی کو غصہ آتا ہے غصہ نکالیں گالی نہیں دیں کبھی بھی گالی نہیں دیں کسی کچھ حاصل نہیں ہو گالی دینے سے اور ویپن نہیں اٹھانا ہے یہ میری آپ سے درخواست ہے خاص طور پٹانوں سے جنہوں نے اپنا زیور جو ہے کلیشن کو بنا لیا ہے جو کہ ان کو نہیں بنانا چاہیے تو یہ کوئی زیور نہیں ہے آج کا زیور ہمارا موبائل فون ہے آج کا زیور ہمارا انٹرنیٹ ہے تعلیم ہے علم ہے آپ سب کی جیب میں یونیورسٹی آج آپ مجھے یونیورسٹی دکھا رہے تھے ویانا کی آپ سب کی جیب میں وہ ویانا امریکہ جرمنی سب کی نالج آپ کی جیب میں یوٹیوب میں پڑی اس کھولیں اور اپنا ٹائم ادھر استعمال کریں نہ کہ زائع کرنے پہ اس کو استعمال کریں آپ جو کچھ بننا چاہتے ہیں آج یوٹیوب پہ دس بیس گھنٹے لگا کے آپ بن سکتے ہیں کوئی مائی کالال آپ کو نہیں رکھ سکتا یہ وہ زمانہ چلا گیا کہ آج سے نائنٹین ایٹی فائیو میں کمپیوٹر استعمال کرنا پاکستان میں جرم تھا اجازت چاہیے ہوتی تھی یہ وہ ٹائم نہیں ہے آج ہر بچے کے پاس کمپیوٹر ہے موبائل فون ہے اس کو استعمال کریں یہ اس سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہے اس سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہے کہ پاکستان میں آپ ایک فون لیتے ہیں چار ہزار روپے کا اس میں فری کی سم لگاتے ہیں اون کرتے ہیں فیس بک چلنا شروع ہو جاتا ہے آرے استزادہ ہوا نہیں ہے بجلی نہیں ہے پانی نہیں ہے باتروین نہیں ہے ٹائم فیس بک ہے ارے تو استعمال کرو诀ب آپ کیوں نہیں استعمال کر رہے ہوں جو تمہاری جو تمہیں مل رہے وہ تو استعمال نہیں کر رہے ہو یہ کہہ رہا ہوں یہ نہیں ہے بھائی جو ہے وہ تو استعمال کرلوں מכی تو ناشکرالکن ہے کہ می isolated جو کھانا رکھا اس کو ٹھکرا دیا اگر نہیں تو ہنی نہیںٰ جو آبا میری ڈیسورس کو استعمال نہیں کرتے وہ اپنا ٹائم زائے کرتے اس ملک میں ابھی بتایا بابر بھائی نے کہ کچھ نہیں ہے اب ویانہ میں آسٹریا میں کچھ نہیں بناتا صرف ٹورزم ہے لوگ آتے ہیں کھانا کھاتے ہیں پیسے دیتے ہیں گھومتے ہیں بلڈگوں میں جانے کے پیسے دیتے ہیں ارے سوات میں کتنی پرانی پرانی ہے دو ہزار ٹوپہ ہیں ہمارے پاس صرف کے پی کے میں وہ سارے پٹانوں کا علاقہ ہے وہاں جانے کا ٹکٹ کیوں نہیں ہے اس کی فوٹوز انٹرنیٹ پہ کیوں نہیں ہے اس کی ویڈیوز انٹرنیٹ پہ کیوں نہیں ہے اس کے بارے میں سی این این صبح سے شام تک کیوں باتیں نہیں کر رہا اس لیے کہ ہمارے والوں کو خود نہیں پتا کہ یہاں پہ کچھ ہے ایسے ایسے پتھر مجھے کسی نے بتائیں ماؤنٹین سائز کے جو کہ آج سے کوئی ڈھائیزار سال پہلے یہودیوں نے لگائے تھے علاقے ان کی مارکنگز ہیں وہ وہ کہاں ہیں ویڈیوز ہمیں تو نہیں معلم تو ٹوریزم اس وقت دنیا کا بہت بڑا ویپن ہے اس کو استعمال کریں اور اپنے موبائل کو استعمال کریں یہ ویڈیو شوٹ کریں اچھی کالیٹی کی ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھیں سی این این کے ٹکر پہ الجزیرہ کے ٹکر پہ آپ بھی ہن جائے نا اگر مجھدور پشتین دس ہزار لوگ سنتے ہیں الجزیرہ تھوڑی دس ہزار لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں یار امریکہ کا پریزیرنڈ لائیو آتا ہے تو دس ہزار لوگ نہیں سن رہے ہوتے مجھدور پشتین کی بات سن رہے ہوتے تو اس سے زیادہ طاقت کیا ہوگی کسی انسان کے پاس تو اس طاقت کو استعمال کریں مفت میں مل رہی ہے مفت میں مل رہی ہے پھر بھی نہیں استعمال کر رہے تو یہ میرا شکوا ہے گلا ہے اور دعائیں ہیں کہ جتنی بھی لوگ پس رہے ہیں یہ ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک توفہ دیا ہے آج کے دور میں کہ اس کو استعمال کر کے اس کی پاور کو استعمال کر کے آپ اپنے آہ زندگی کو بدل سکتے ہیں ایک دن میں نہیں بدلے گی ایک دن میں کچھ نہیں بدلتا ایک دن میں پانچ سال لگیں گے دس سال لگیں گے لیکن بدلاؤ آئے گا بہت محنت کرنی پڑے گی بدلاؤ آئے گا لیکن صبر کے ساتھ تحمل کے ساتھ لگے رہی اپنی ڈسٹنینٹ کے ساتھ نیت صداقت کے ساتھ تو ملے گا کمپلین نہ کیجئے کمپلین کرنے سے نہ برکت اڑ جاتی کمپلین نہ کیجئے ساری دنیا آپ کے قدموں میں پڑی آہ آخری سوال سر جی میرا ہمارا میرے خیال میں روزے میں بھی آدھا گھنٹہ باقی ہے افتاری میں اور میرا موبائل دی تو دوسری قوموں کو سر جی آپ کس نظر سے کہ سندھی کسی صاحب سے اس کو لے رہے پنجاب اور کراچی کس نظر سے منظور پشتن کی پروٹسٹ کو دیکھ رہے ہیں آہ ان جرنل میں نے فیس بک پہ فوٹو لگائی تھی ایک مہینہ ہو گیا کہ اس کے بارے میں آپ کا کیا اپنینن ہے تو زیادہ تر لوگوں کو آہ میں نے جیسے بتایا کہ ان کا خیال تھا کہ یہ کوئی ایجنٹ ہے کوئی باہر کا آدمی آیا ہے کوئی اس کو پیسے دے رہا ہے اگر سب کچھ ہے وہ تو فیس بک پہ میرے بارے میں بھی آئی ایس آئی کی فوٹو آئی گی جی میں آئی ایس آئی کا بھی ایجنٹ اگر میری ایجنسی سے کسی کو فائدہ ہو رہا ہے تو اچھی بات ہے اگر منظور پشتین کوئی غلط کام کر رہا ہے کیا غلط کام کر رہا ہوں وہ اسے بول رہا ہے نا پتھر تو نہیں مار رہا گولی تو نہیں مار رہا پاکستان کا جھنڈا کسی نے کہا یہ پاکستان کا جھنڈا لانے پہ اس کے اندر اعتراض تھا ہے آپ لے کے چلے جاؤ کیوں اعتراض کرے گا پاکستان میں رہتا ہے ایک انسان ایک آدمی غصے میں تو غصے میں تو سب کچھ کرتا ہے آپ نہیں جلاتے کیا پہلے سارے ملکوں کے پہلے جھنڈے جلاتے ہیں پھر اسی کے دکان کے بھار لائن میں لگے ہوتے ہیں ویزا دے دو ویزا دے دو تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا تو عداب کے ساتھ بات کریں اگر اس سے آپ کو کوئی شکایت ہے تو اس کے لیے پوائنٹس لے کر آئے ایسی اٹھا کے ہر ایک کو غدار نہیں بنانا نہیں چاہی کوئی بھی ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو ہمارے ملک میں سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ سچ بولنے والے ختم ہو گئے ہیں ان کے اندر طاقت ہی نہیں کہ وہ سچ بول سکے تینکیو برمائج سر جی بس ہم بس یہ سارا آپ نے مجھے کی انجیکشن لگا ہے جذبات میرے اندر ٹرانسفر کر دیا ہے یہ صحیح ہے یہ اس کا جراسیم ہے اس کا اس کا منظور پشتن والا جب بات سنتے ہیں تو وہ ایسا ہی ایموشنلی بندہ ہو جاتے ہیں بہت بڑی مہربانی آئندہ بھی کریں گے ویڈیو اور میرا موبائل میری روزی کی طرح ہے اپ شہر ٹیل اس کو بند کر لیں اس کا بی بی ٹوی ڈعانا تھا شکریہ سو مچ سدار دے خوش رہی اللہ حافظ